تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا چونکہ ڈیٹیل سے میڈم صاحبہ نے آپ کو سارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ باتیں بتائیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جام کمال صاحب کے صدارت میں اور اس کے سی ایم شپ میں ہماری گورنمنٹ بلکہ ایک مہنزم طریقے سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ ہم آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلوشتان کی لوگوں کی خدمت کریں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم صاحب کا اکثر تین چار چیزوں پہ بڑا کلیر ویژن ہے وہ کہتے ہیں کہ صحت تعلیم اور روزگار جس پہ وہ کافی میند کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس سلسلے میں کافی پیشرفت بھی ہوئی ہیں ہماری اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے چیزیں پبلک کے سامنے آتی جائیں گی چونکہ یہاں پہ الیکشن کے دوران کمپین کے دوران میں پرنس صاحب ہمارا لکا ایک تھا تو جب ہم سریاب کی طرف نکلے تو آپ یقین کرو ہمیں کافی دکھ ہوا اور دکھ اس بات کا ہوا کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے بعد یقیناً دس سال میں اس ایرے میں کوئی بھی کام نہیں ہوا تھا چونکہ میں پرنس صاحب سے بھی اکثر علاقے میں ذکر کرتا تھا کہ پرنس صاحب یہ تو وہی روڈ ہے وہی نالی ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اس میں جو ٹون کے فنڈز نے اس سے بنے ہیں اس کے بعد علاقے کے لوگ خود کہتے تھے کہ جناب آپ لوگ کے بعد کوئی کام نہیں ہوا تو دس سال وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا لہٰذا ہم نے اپنے وزیراعلا بلوشنان صاحب جہاں کمال صاحب سے بھی یہ ذکر کیا تھا جب وہ سیم بنے تو ہم نے کہا کہ جناب یہ جو چھیرہ ہے کوئٹہ شہر کا انٹری ہے جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ وہیں سے انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ کیا تاثر لیں گے کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا ائرپورٹ روڈ اور یہ علاقہ بڑا خوبصورت بنا ساتھی ساتھ آپ کے خدمت میں میں یہ بھی ارز کروں شاید میڈم بھول گئیں کہ ہمارا ایک جو سریاب روڈ ہے وہ چھے اس روڈ کا ایک روڈ اس پہ اپروڈ ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ان قریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا چونکہ یہاں پہ وہ لوگوں کے جو زمینے ہیں جایدادیں ہیں اس کے اسیسمنٹ ہونی ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہوگا اور اسی طرح میں کہتا ہوں کہ کروڑوں روپے کے سکیمات ہمارے علکوں میں لگائے ہیں جس میں میں کہتا ہوں کلی شاوزئی ہے کلی برامزئی ہے عیسیٰ نگری ہے جس طرح شعباز ٹون ہے سٹلیٹ ٹون اور سبزل روڈ جہنٹ روڈ سپینی روڈ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جام صاحب نے یہ خود اس میں ذاتی دلچسپی لے کہ اپنے فنڈز بھی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ تمام سہولتیں میحسر ہوں نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ پانی کا بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ایک ایشو ہے جو کتال حل نہیں ہوا اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹینکر مافیا ہے ان کا بھی راج ہے مگر اس پہ خصوصی طور پہ جام صاحب ایک کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ بقیدہ ایک الگ سے ایک اتارٹی بناوں گا جو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ یہ جو ڈسٹیویشن کا ایک طریقہ کار ہے جو کیا فورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یقین کرے کہ ہر گھر کے سامنے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں جبکہ میں خود کوٹ میں جا چکا ہوں اور میں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی یہ پروجیکٹ کے خلاف چونکہ میں اس کا بورٹ کا ممبر بھی کچھ سال رہا ہوں تو میں نے یہ آن سے لے لیا کہ جناب یہ جو سات عرب کا پروجیکٹ تھا یہ اب پتہ نہیں انتیس اور چالیس عرب تک پہنچا مگر اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچے تو یہ بات جام صاحب نے نوٹ کی ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ قریب ہم کام کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ تو صرف اور صرف میڈم نے آپ کو اپنی کار کر دی آٹھ مہینے کی دکھائی ہم انشاءاللہ ہر محکمے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اور بلوشتان کے ہر شعبے میں انشاءاللہ بلوشتان عوامی پارٹی آپ تمام لوگوں کی خدمت کرے گی اور اس پہ کام کرے گی